ہلو اسلام علیکم آج میں نے بریانی بنائی تھی سندھے بریانی جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی یہ بہت زیادہ مزیدار یمی بنتی ہے گھر پر اس کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے اور مجھے تھوڑی سی اپریسیشن ملتی ہے یہ تھوڑی ڈیفرینٹ سٹائل کی بریانی بنتی ہے تو چلتے ہیں ریسپی 1 کےجی چکن لیا ہے میں نے یہاں پر اس کے علاوہ لیسند رکھ لیا ہے 2 ٹیبل سپون جس کو میں نے حلدی کے ساتھ پی سائز اس وجہ سے اس کا رنگ تھوڑا چینج ہے دہی لیا ہے میں نے 1 کپ ٹیماتر لیا ہے میں نے 2 سے 3 عدد جو کہ میں نے گول گول ان کو کٹ لیا ہے آلو لیا ہے میں نے 2 عدد درمیانی سائز کے اس کے علاوہ پیاز لیا ہے درمیانی سائز کا دو یہ سب کچھ میں 3 کپ کے حساب سے سارے انگریڈینٹ بتا رہی ہوں اس کے علاوہ ہری مرچے اور لیمون کٹ کے رکھ لیا ہے میں نے اس کے علاوہ ہرا مسالہ ہے جس میں ہرا دھنیا اور پدینہ میں نے تھوڑا سا باریک کٹ کے رکھ لیا ہے آئل لیا ہے میں نے 1 کپ اور بریانی مسالہ جو کوئی بھی برینڈ کا آپ یوز کر لیں وہ میں نے لیا ہے 1 پیکٹ اس کے علاوہ یہاں پہ 3 کپس آف رائس میں نے یہاں پہ جو ہے وہ سوک کر کے رکھی ہوئے چاہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم اپنا پین لیں گے جس پہ ہم 1 کپ آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے آئل میں اس وجہ سے زیادہ لے رہی ہوں تاکہ پھر وہ بعد میں ہمیں سالن میں بریانی میں یوز نہیں کرنا پڑے گا ہمیں سالن کا ہی آئل لیں گے تو وہ زیادہ اچھی بنتی ہے پیاز میں نے ایٹ کر دی ہے جو میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے اس کے علاوہ اب میں پیاز کو اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائے کروں گی جب تک اس کا براؤن کلر نہیں آجادہ اچھا اس بریانی میں خاصیت تھوڑی یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ سپائسی بنتی ہے اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ چینج سٹائل سے ہے تو اس کو ضرور آپ گھر میں ٹرائے کرے گا پیاز میں یہ ادھر براؤن ہو گئی تھی تو براؤن ہونے کے بعد اب میں اس کے اندر جو ہے وہ چکن اٹ کروں گی یہاں پر میں چکن اٹ کر رہی ہوں ونکی جی چکن جو میں نے ہڈیوں والی چکن بول کے لیے ہوئی ہے کیونکہ بریانی میں ہڈیوں والی چکن زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو میں اب پیاز کے ساتھ بھونوں گی چکن کو اتنا بھوننا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور وہ براؤن سا ہلکا سا ہو جائے تاکہ کیونکہ اگر چکن جو ہے وہ کچھا رہتا ہے یہاں کے علاوہ ہم نے لہسن ادرک اٹ کرنا ہے دو ٹیبل سپون پیچھے میں بچا رہتا ہوں کہ لہسن ادرک اس وجہ سے اس کلر کا ہے کیونکہ اس میں میں نے ہلدی ڈال کے اورڑی پیسا ہوتا اب میں لہسن ادرک چکن اور پیاز کو آپس میں بھونوں گی جو سب سے زیادہ امپورٹن سٹیپ ہے دونوں تینوں چیزوں کو آپ کو اتنا بھوننا ہوتا ہے کہ تیل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے براؤن ہو گیا ہے تو اب اس میں میں پانی اٹ کر رہی ہوں دو کپ میں نے چھوٹے کپ جوتے ہیں نورمل سائز کے تو اس کے میں نے دو کپ ڈالیں اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اتنا ہم نے گلانا ہے کہ چکن جو ہے وہ آلموست دن ہو جائے آلموست مطلب تھوڑا سا دن ہو جائے یہاں ماری چائے بن رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو چائے دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ میں چائے بنا رہی تھی اور اگر آپ نے میری چائے کی ریسپی نہیں دیکھی تو میرے چینل پر ضرور دیکھیں کڑک چائے کی ریسپی اس کے علاوہ یہاں پہ میں پین چڑھایا ہے جس میں چاولوں کا انتظام ہو رہا ہے چاولوں کا پانی چڑھایا ہے جس میں میں نمک اٹ کر رہی ہوں نمک آپ نے اتنا اٹ کرنا ہے جتنے کپ چاول ہے اس سے ڈبل اٹ کرنا ہے اس کے علاوہ میں سارے گرمہ سارے اٹ کر رہی ہوں زیرہ ہے دارچینی ہے لانگ ہے اور الائچیاں ہیں دوں پھر لیمون آدھا لیمون میں نے اٹ کیا ہے اس کے علاوہ اوائل اٹ کر رہی ہوں میں یہ بھی بہت امپورٹن ہے یہاں میں چکن چیک کر رہی تھی کہ چکن میری گل گئی ہے تو اس کے اندر میں اب دہی اٹ کروں یہ دہی چلا گیا ہے میرا اس کے بعد ہم نے دہی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے ابھی تک میں نے اس کے اندر مسالہ نہیں ڈالا ہے بریانی مسالہ جو کہ تھوڑا ڈیفرنٹ سٹیپ ہے اس کے علاوہ میں اب جو میرا آلو کٹے ہوئے تھے وہ میں بریانی کے جو میں نے چاولو کے لیے چڑھایا تھا اس طرح سے کیا کیوں کر رہی ہوں کیونکہ بریانی کے آلو اس میں پکتے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور زیادہ گلنے پہ اور پھر وہ ٹیسٹ تاہری جیسا یا تھوڑا ڈیفرنٹ آتا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بریانی کے آلو کو تھوڑا سا بوائل کر کے واپس اس کے کورمے میں ڈال دیں تاکہ تھوڑا سا ان کا بھی ٹیسٹ کورمے کا بھی ٹیسٹ آئے یہاں میں چاول ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے پانی بوائل آ گیا تھا اب میں نے سوک ہوئے چاولوں کو اس میں ایٹ کر لے جانا ہے اچھا یہ تھوڑا ایمپورنٹ سٹیپ ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے اب اس کو ہلا لینا ہے کورمے کو آلو بھی ہمارے تقریباً گل گئے تھے کیونکہ وہ میں نے پانی میں چڑھائے تھے اور یہاں پہ چکن کے ساتھ بھی میں اس کو کر رہی ہوں اب اس سٹیج پہ جب سب چیزیں گل گئی ہیں تو میں مسالہ اینڈ میں ڈالا ہے عمومن سب لوگ مسالہ جو ہے وہ پہلے ڈالتے ہیں پر میں یہاں پہ مسالے کو اینڈ میں اٹ کر رہی ہوں اور اس کو اب مسالے کو ڈال کے میں اچھی طرح بھرائی کروں گی اس کے بعد میں نے اپنا چولے کو بن کر کے سارا ہرا مسالہ لیمو وغیرہ ڈال دیا ہے اور اری مرچیں لیمو ٹیماٹر کیس کے اوپر تہہ بشا دوں ہی میں اور ہرا دھنیا پودینہ ایڈ کر رہی ہوں ہی در دیکھیں کتنا گرین اور کتنا یہ بریانی بہت زیادہ یمی بنتی ہے اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں یہاں پہ چاولوں کا ایک اسٹیپ بتا رہی ہوں کہ چاولوں کو ہم نے اتنا زیادہ نمک والے پانی میں بوائل کرنا ہے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ سی ووٹر جو ہوتا ہے جو ہمارا اس کا پانی ہوتا ہے سمندر کا اتنا زیادہ کھا رہا ہو جائے مطلب اتنا نمک ڈالنا ہے تب جا کے ہمارے چاولوں میں اچھا نمک کا ٹیسٹ آئے گا اور اب بوائل ہونا شروع ہو رہے ہیں میرے چاول اس سٹیپ پہ آپ ضرور اور صرف دیکھئے گا اب میں چاول کو اپنے چیک کروں گے کہ نمک ٹھیک ہے اور گل کتنے گئے ہیں جب گلنا شروع ہو رہے ہوں گے تب میں چاولوں کو نکال لوں گے یہ سٹیج ہے اب یہ صحیح سے اتنے گلیں نہیں ہیں اور اسی سٹیج پہ چاولوں کو چھال لوں گے اور یہ میں نے ہلکی آنچ پہ دم دینے کیلئے وہ جو نیچے رکھتے ہیں اور آئل کو جو بریانی کے کورمے میں تھا وہ میں نے الگ کر لیا ہے روان کو دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اس کو تہہ میں لگا رہی ہوں تہہ لگانا شروع کر رہی ہوں تہہ میں سب سے نیچے آئل کیونکہ میں نے آئل زیادہ لیا تھا کورمے میں تو آئل باقی نکال کے اب میں تہہ میں آئل بچھا رہی ہوں تاکہ نیچے چاول لگے اس کے علاوہ اب میں ایک تہہ چاولوں کی لگا رہی ہوں چاول میرے بہت زیادہ کھلے بنے تھے کیونکہ میں نے اس کے اندر ایک تو اُبلتے میں لیموں اور سب چیزیں ایٹ کی تھی اس کے علاوہ اب میں کورمے کی پوری تہہ پر لگا دوں گی اس کے علاوہ اب چاول کی تہہ لگے گی اور یہ لاس میں جو آئل میرا بچا تھا جو سارا میں نے کورمے سے نکالا تھا وہ لگاؤں گی اس کے اوپر یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اس طرح سے آپ یہ سٹیپس ایسے ہی اسی ایسی 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 بلکل فالو کریں گے تو آپ کی بریانی بلکل بزار جیسی اور بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے یہاں میں کیوڑا ایٹ کر رہی ہوں کیوڑا ایٹ کر رہی ہوں جس میں میں اب زردے کا رنگ ایٹ کر دوں گی یہ آپشنل ہے مطلب زردے کا رنگ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ڈال لیں ورنہ تو پھر اوپر سے پھر پانی میں مکس کر کے ضرور ڈالے گا ورنہ پھر زردے کا رنگ اچھا مکس نہیں ہوتا اب میں زردے کا رنگ اس طرح ایسا ایٹ کر رہی ہوں ساری بریانی میں اس کے بعد ہماری بریانی جو ہے وہ دم کے لیے تیار ہے اب میں دم کا کپڑا غیرہ لگا کے اس کو دم دینے لگی ہوں آپ نے دم اس کو پندرہ سے بیس منٹ دینا ہے ہاں جی دم کھول دیا ہے میں نے مزید دار خشبو پورے گھر میں مہک رہی تھی اور بہت زیادہ یمی لگ رہی ہے بریانی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب میں بریانی کو ہلکے ہلکے آج سے جو ہے وہ اس کو مکس کرنا شروع کروں گی ہمیشہ مکس دیکھیں سائیڈ سے کرتے ہیں اور اس طرح سے مکس کرتے ہیں کہ جیسے سفید چاول جو ہے وہ نیچے آجائے اور ہمارا مسالہ وغیرہ سب اوپر آجائے بہت ہی عطیات سے ہم نے چاولوں کو دیکھی چاول بہت زیادہ کھلے اور مزیدار بنے تھے اور بریانی یہ بہت زیادہ اچھی بنتی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے مجھے کومنٹس میں بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ویڈیو کس طرح لگتی ہے میرا چینل کس طرح لگتا ہے کوئی کمی بیشی ہو تو وہ بھی بتائیے اور میں چلتی ہوں اسی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ گزیخ سویر گزیخ گزیخ